یہ جو ٹریجڈی ہو رہی ہے جیسے بی بی نے پہلے کہا یہ ایک تسلسل ہے ان ٹریجڈیز کا ایکسیڈنٹس کا حادثات کا کچھ یہ فیول کے ساتھ لنکٹ ہے کچھ ہمارے کمزور روڈوں کے ساتھ جیسے آپ کو کوئٹہ کراچی جو ہائیوے ہے ویا خوزدار اس کو کلر ہائیوے کہتے ہیں اتنے ایکسیڈنٹس یہاں ہوتے کہ آپ کے سوچ سے بالا تر ہیں ڈول کیریج تو منظور ہوئے لیکن خدا کرے گا آپ کی پیرسنی تک بن جائے ابھی آپ جوان ہیں پتہ نہیں سالے صاحب ہم ہیں اور وہ ہو یا تارک مقصید اور بات ہیں ایک اتنے سال لگ جائیں گے یہ اپنی ایک جگہ ہے تعدارت کیا جائے سمگلنگ کی بات کر رہے تھے حضر آغا صاحب پاکستان بننے سے پہلے ہماری ٹریڈ تھی اخوانستان اور ایران کے علاقوں کے ساتھ ابھی بھی بہت سے فورم پر ہم نے یہ بات اٹھایا میں سنہاں کو کہہ رہا ہوں کہ اگلے اجلاس میں آپ اور اپوزیشن والے ہم مسترکہ ٹریجری بینچے سے ایک کرات داد لیا ہے کہ ہماری بورڈر ٹریڈ ہونی چاہیے ایک لسٹ ہے طریقہ ہے اس کا اخوانستان کے ساتھ بھی ایران کے ساتھ بھی اور کوسٹل ہائیوے پر بھی امارات کے ساتھ یہ جب ذرائع ملیں گے آپ کو معاشی پھر آپ کی زندگیاں کچھ احسان ہو جائیں گی ان علاقے یہ علاقوں میں لوگ سٹل ڈاؤن ہو جائیں گے ان کا ذریعہ معاش بنے گا اور وہ قانونی طور پر یہ چیزیں کریں گے تو میری اس احوان سے گزارش ہے ایک ٹریجڈی ہوگی ہے دھر ٹریجڈی ہوگی ہے جیسے بی بی نے کہا ہب والا واقعہ کیوں ہو جاتا ہے وہ تیل لا رہے ہوتے گاڑیوں میں جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو تیل بڑک اٹھتا ہے سارے لوگوں کو جلا کے شہید کر دیتا ہے فوت ہو جاتے وہ تو اس کا تدارک یہ ہے کہ لیگلی چیزیں کرایا لوگ سٹل ہو جائیں سوسائٹی میں یہ ہمیں حرکتیں نہ کرنی پڑے میرا کہنے کا یہ مطلب ہے بارڈر ٹریجڈ کے لئے اس ہاؤس کو مومنٹ کرنی پڑے گی پی ٹی آئی والوں کو اور ہمیں منوانا پڑے گا جا کے اسلام آباد کے حکمرانوں کو کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی ہماری ٹریجڈنگ ہوتی تھی آنا جانا تھا اس کو رواہ رکھیں قانونی طریقے سے یہ میں صرف اس لئے ایٹ کر رہا ہوں کہ ہمارا ذہن تھوڑا سوچیں کہ مستقبل میں کیسے تدارک ہوگا ان چیز ہوتا ہے بہت شکریہ شکریہ